لطیفہ 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 دیکھو ہر عمل کا ایک رد عمل ہے اور ایک ایسا عمل جس کا تعلق ذکر اور نور سے ہو اس کا رد عمل بھی بیسی آئے گا کیونکہ تمہارے خیالات کو پاکیزہ کرے گا تمہارے خیالات کو پاک کرے گا تمہارے ارادے کو مصمم کرے گا اور تمہارے ارادے کو احکام شریعہ کے تابع کرے گا کیونکہ نور اسی کا ہے تو جس کا نور ہوتا ہے پھر نسبت اسی کی طرف جاتی ہے نا تمہارے دل میں دوسروں کی محبت کم ہونے لگی اللہ رسول کی زیادہ ہونے لگے گی تو یہ پھر اس لطائف کے خسائل پیدا ہوتے ہیں آدمی میں اسی طرح کے سارے لطیفہ ہوگا ہے کون سا لطیفہ جب بیدار ہوتا ہے تو اس میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے یہ تو لطیفہ ہے کل بھی چوڑی چوڑی باتیں ہیں اب ہر آدمی اپنے لطیفے کو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں تو کیا لطیفہ کل اس کا بیدار ہو گیا کیوں کہ ہر عمل کا ایک اثر ہے اب جیسے کہ غیبت ہے ہم کسی کی کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہے کہ جیسے کہ اس کی مطابق میں آیا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھا رہا ہے یعنی کہ بحشی ہو گیا جو بحشی جانوالوں میں آدھا تھے وہ داخل ہونا شروع ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اس لئے کیوں کہا رہا ہے کہ غیبت سے بچو جھوٹ سے بچو اس کی خصوصیت پیدا ہونے لگتے ہیں خصائل پیدا ہونے لگتے ہیں آدمی میں اب جھوٹا آدمی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک سے بولتا ہے دو سے بولتا ہے چار سے بولتا ہے چھے سے بولتا ہے پھر وہ اپنے روالوں سے بولتا ہے جبکہ جو اس کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں وہ کون ہیں اس کے ماباب لیکن وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا ان کو بھی سچ کی بات نہیں کرتا ان سے بھی جھوٹ بولتا ہے کیوں کہ جھوٹ بیعتبار کرتا ہے آدمی کو تو وہ بیعتبار لوگوں میں بات میں آئے گی پہلے اپنے اندر آئے گی جھوٹ بولنے والا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا کسی پہ ایدبار نہیں کرتا کیونکہ بیعتبار اس کے اندر ہے اور وہ ہر کام کو اپنے دھوکے سے اور جھوٹ سے کرنا چاہے گا تو ہر عمل کا رد عمل ہے تو ہر چیز میں ایک خصوصیت پیدا ہونے لگتی ہے اسی طرح لطائف کا حال ہے کہ جب لطائف ہماری جاگتے ہیں تو ہمارے خصائلِ رزیرہ دور ہو کر خصائلِ احسنہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیوں کہ لطائف جو ہیں وہ نور سے ہیں اور وہ نور جو ہے حقیقتِ محمدی ہے تو پھر آپ میں امانت بھی آئے گی آپ میں دیانت بھی آئے گی آپ میں صداقت بھی آئے گی آپ میں باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصل آئے گا اور اسی لئے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمانے میں کسی کوئی آگ کے آگے مہدرہ میں رہتا ہے اغزاد کے علاوہ تو ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے اسی طرح لطائف کا بھی نتیجہ ہے اب ہم کہتے دیتے ہیں ہمارا یہ لطیفہ بیدار ہوگیا ہمارا یہ لطیفہ بیدار ہو رہا ہے ہمارا یہ لطیفہ بیدار ہو رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ خصائل سے یہ کون سا بیدار ہوا ہے اس کا تو یہ بات ہے اب ہم صرف دھڑکنے کو سمجھتے ہیں کہ لطیفہ بیدار ہو گیا لیکن لطیفہ قلب کو بیدار کرنے کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہیے آدمی کو یہی ایک لطیفہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم بیدار کر لیتے ہیں تو باقی لطائف بیدار ہونا آسان ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے زیادہ تر لطیفہ قلب پہ توجہ دی اور زیادہ تر لوگ جو ذکر کرتے ہیں ضربی ضربی دو ضربی یک ضربی وہ اسی لئے کرتے ہیں تاکہ یہ قلب میں داخل ہو جائے اور قلب کو اس کی عادت ہو جائے تاکہ یہ جاری ہو اب ہم تین مہینے میں لطیفہ قلب کو جاری کر لیتے ہیں دو مہینے میں اس کو جاری کر لیتے ہیں ایک مہینے میں روح کو جاری کر لیتے ہیں اگر یہ دو چار مہینے چھ مہینے سارے جاری ہو جاتے تو تیس تیس سال جنگلوں نے کیوں پھرتے لیتے ہیں کیونکہ بذلوں کا دنیا سے الگ رہنے کا مقصد یہ تھا یہ نہیں تھا کہ وہ خلق سے نفرت کرتے تھے بلکہ خالق سے محبت کرتے تھے اب وہ اس محبت میں کسی اور کی محبت شریک نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ایک محبت پوری طرح حاصل ہو جائے اور جب وہ محبت حاصل ہو جائے گی تو پھر کسی کی محبت نہیں آئے گی اس کے اندر پھر اگر چاہے لوگوں میں بھی رہیں گے تو یہ محبت ہم پر غالب نہیں آئے گی کیونکہ ایک بار جس کا رنگ چڑ جاتا ہے وہ رنگ ایسا ہے کہ پھر جو اس کے الائے کا رنگ چڑ جاتا ہے پھر اس پر کوئی سا رنگ نہیں چڑتا کیونکہ آدمی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے اور جو آدمی حقیقت سے آشنا ہو جاتا وہ کسی سے فریب نہیں کھاتا تو پھر دنیاوں نے فریب نہیں دے سکتی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر دنیا سے دور ہو جاتے تھے تو چاہے لوگوں سے نفرت کرتے تھے نہیں ایسا بات نہیں تھی کیونکہ خلق سے نفرت کر کے خالق تک کوئی نہیں جا سکتا دو راستے ہیں ایک راستہ خلق کے ذریعے خالق جانے کا ہے اور ایک راستہ خلق سے الگ ہو کر خالق تک جانے کا ہے اور خلق سے الگ ہو کر خالق تک جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق کی محبت کو زیادہ اپنے اوپر غالب کرتے ہیں اور خلق میں رہتے ہوئے خالق تک پہنچنا جو ہے یہ درہ مشکل امر ہے کیوں کہ وہ خلق میں رہتے ہوئے خالق تک پہنچنا تو ایسے ہے کہ بلکس ہمیں لوگے سولی پہ رہنا کہ ان کی خدمت بھی کرے اور ان کی محبت کو اپنے اوپر غالب بھی نہ ہونے دے تو خدمت خلق کے ذریعے وہ خالق تک پہنچتے ہیں تو بزرگوں نے ایک راستہ کچھ بزرگوں نے یہ راستہ اختیار کیا خلوت کا اور کچھ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ جلوت میں بھی رہ کے خلوت میں رہے یہ کٹھن مرحلہ ہے وہ آسان مرحلہ ہے وہ جلدی کا مرحلہ ہے یہ ذرا دیر کا مرحلہ ہے تو بات یہی ہے کہ ہم کسی ایک ترتیب میں آئیں اب اگر ہم خلقی خدمت بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بزرگوں کا طریقہ یہ راہ کہ وہ خلقی خدمت بھی کرتے تھے تو وہ اپنے لئے نہیں کرتے تھے خالق کے لئے کرتے تھے تو خلق پر احسان کرنا خالق پر احسان ہے حل جزاول احسانہ اللہ احسان پھر خالق جو ہے کسی کا احسان نہیں رکھتا وہ پھر اپنی محبت سے اس کا احسان اتار دیتا ہے کہ اس کو اپنی محافظ اور محبت اتا کر دیتا ہے تو بات صرف یہ ہی ہے اب ہم رہتے تو خلق میں ہیں خدمت بھی خلق کرتے ہیں لیکن خالق کے لئے نہیں کرتے اپنے لئے کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری عزت بڑھے گی ہماری ویلیو بڑھے گی ہمارا محلو ازباب بڑھے گا تو اب اس کا خالق سے کیا تعلق دیکھو بزرگ کہتے ہیں کہ عاشق کا مال و ازباب تو اس کا محبوب ہوتا ہے اب جو عشق کرتے ہیں اب وہ دنیا سے کرتے ہیں تو دنیا ان کا مال و ازباب ان کی محبوب ہے آپ نام و خالق کا لیتے ہیں تو خالق ان کو کیسے مل جائے گا تو جس سے وہ جس کے لئے کرتے ہیں خالق ان کے آگے کر دیتا ہے اور ان کے قریب کر دیتا ہے مضور جو اللہ کی محرفت ہے وہ کشف و کرامات سے یا اس سے آلے گھڑ کے بھی ہیں دیکھو کشف و کرامات جو ہے وہ ریاضت کے حصوں میں سے ہے محرفت کے حصوں میں سے نہیں ہے محرفت کا کشف و کرامات سے کیا تعلق ہے محرفت تو گویا کسی کی پیچھان ہے کشف و کرامات تو اپنی قوت کا ظاہر کرنا موجزے میں اور کرامات میں کیا فرق ہے تو پھر کیا فرق رہ گیا تو پھر یہ محرفت تو نہ ہوئی اگر محرفت ہو جاتی ہندو کو تو حق کو نہیں پیچھان لیتا بھوٹ کے آگے کو پڑھا رہتا محرفت کو یہ حق کی پیچھان کا نام ہے وہ ایک الگ میٹھا رہے اور یہ ایک الگ چیز ہے یہ ریاضت کے حصوں میں سے ہے جو آپ ریاضت کرتے ہو یہ اس کا نتیجہ ہے اختیاری کہ جب تم اور جس کے پاس محرفت ہو جاتی ہے تو تو کرامات صادر بھی نہیں ہوتی پھر کیونکہ اپنے اختیاری سنمائل نہیں کرتا وہ وہ پھر آجز ہو جاتا ہے اختیار مانگتا بھی نہیں ہوتا نہیں تو ایک بات ہے اختیار بندے نے کبھی نہیں مانگا اختیار تو جب وہ چاہتا ہے سونپ دیتا ہے میں نے کیا کہا بھی ہاں وہ سونپ دیتا ہے اور جب وہ سونپ دیتا ہے تو اپنا حق ظاہر کرتا ہے ماں پر پھر اپنے آگوں میں ظاہر بھی کرتا ہے پھر اب ایک کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موضع دکھاتے تھے اور ایک کرامت حضرت شمش الدین تبریزی نے دکھائی دونوں کا نتیجہ کیا نکلا ایک کا نتیجہ خیر کے ساتھ نکلا حضرت عیسیٰ کا اور ایک کا نتیجہ کہ خال کچھ بات ہی گئی جب وہ اختیار استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا رد عمل بھی بھوگتنا پڑھتا ہے سرکار شیخ خضر قاضر جنانی رحمت اللہ علیہ معارف بھی تھے معارفت بھی جانتے تھے کمال پہ تھے اور کرامت بھی کرامت کیوں کمال پہ تھی کہ مقام محبوبیت حاصل کر دیا تھا اور جب مقام محبوبیت حاصل ہو جاتا ہے تو خلق میں خالق کا جلوہ نمائیہ ہو جاتا ہے خالق کا ظہور ہو جاتا ہے اور جب خالق کا ظہور ہوتا ہے تو پھر ارادہ خلق کا ختم ہو جاتا ہے خالق کرے جاتا ہے اب خالق جہاں چاہے ظاہر ہو جائے جو چاہے اختیار استعمال کر لیں آئینا سنجھے بات لیکن اس مقام تک کتنے لوگ پہنچے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خالق نے اپنے آئینے کی طرح منتخب کر لیا ہے یہ خالق کی منتخب کیا رہے تھے اب جیسے خالق نے اپنے لیے منتخب کیا نا مقام کے کعبہ بیت المقدس زمین تو ساری ہے نا زمین تو ساری ہے نا اس نے منتخب کیا کعبہ کو یا بیت المقدس کو ساری زمین کو کیوں نہیں کیا لیکن یہ فرما دیا کہ ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے مسجد بن سکتی ہے اس پر اپنا گھر کہیں بھی بنا دیں لیکن جو منتخب ہوئے وہ دو مقام تھے جن کا باقاعدہ انتخاب کیا فرشتوں کو بھیج کے ہاں نہیں یہ بات تو تو خالق میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو بلکل منتخب کیا جاتے ہیں انتخاب کیا جاتا ہے ان کا باقی مسجد کی طرح کوئی بھی قصف کر کے حاصل کر لیں تو یہ وہ لوگ تھے جو منتخب ہوتے ہیں اب انتخاب میں قصف نہیں ہوتا وہ وہ قصف کرتا ہے جو اکڑوں فہم سے باہر ہو جاتا ہے پھر اب آپ سرکار سیدنا خان لگتا تھا اور پھر غریب غرباؤں کے کھانے کے انتظام ہوتا تھا اس دن تو آپ ہزاروں غرباؤں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ افتار مرماتے تھے اور ان کو کھانا کھلائے جاتا تھا تو وہ چاند کی گیارہ تحریف ہوتی تھی تو وہ لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ لوگ غریب غرباؤں بعد مشہور ہو گئے کہ گیارہ تحریف کھانا بھی لے گئے بیسے تو آپ کا لنگار ہر وقت چلتا تھا لیکن احتمام ہوتا تھا اس دن بہت خاص احتمام ہوتا تھا کہ آپ اس دن روزہ افتار فرماتے تھے اب انسان کی کسی آدمی کی طاقت ہے کہ وہ چیلیس دن کا روزہ رکھے تو وہ بات یہ ہے کہ جن کو اللہ منتخب کرتا ہے تو ان کے معاملات بھی عام خلق سے پھٹ کر ہوتے ہیں جو قصف سے نہیں پیدا کیا جا سکتے کبھی بھی وہ فضل والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بات ہے تو یہ کشف و کرامات اور معرفت دونوں الگ الگ معاملے ہیں کشف و کرامات جو ہے وہ ریاضت کا نتیجہ ہے لیکن معرفت ریاضت کا نتیجہ نہیں ہوتی بڑے بڑے صاحب ریاضت گزرے جن کو معرفت نہیں دی اب بنی اسرائیل میں وہ ایک گزرائے نا بالم مل ہاں کتنا بڑا زائد تھا کتنا زود کیا اس کے دعا کیسے قبول ہوتی تھی لیکن اگر معرفت ہوتی تو موسیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا وہ ریاضت کی وجہ سے اس کو پیدا ہوئی تھی وہ بات تو بات یہی ہے کہ ریاضت ایک الگ چیز ہے معرفت الگ چیز ہے ریاضت کے ذریعے کشف و کرامات حاصل کی جا سکتی ہے لیکن معرفت نہیں کیونکہ معرفت جو ہے نا صحبت کے بغیر نہیں ہوتی کیوں کہا ہے کہ یہ ایک زمانہ صحبتِ باؤلیاء عز بیتر اتارتِ صد سالہ بے ریا دیکھو نبی کو دیکھنے والے صحابہ تھے ہے نا تو ابو جیل نے نہیں دیکھا جو کفارِ مکہ سے کسی نے نہیں دیکھا گیا آپ کو سب نے دیکھا اور ابو بگر نے بھی دیکھا عمر نے بھی دیکھا عثمان نے بھی دیکھا تو ایک فرق تھا دونوں میں ظاہری تو ہم یہ کہتے ہیں ایمان لانے کا فرق تھا نہیں ہے بات لیکن بات یہ ہے کہ جس نے محمد کو دیکھا اور جس نے محمد میں دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا وہ صاحب ایمان ہو گیا جس نے آپ کو دیکھا وہ بیسے ہی نہ آپ کی ایک حالت مجازی ہے اور ایک حالت حقی کی ہے تو جنہوں مجازی حالت دیکھا انہوں نے مجازی دیکھا بس آپ فرماتے ہیں کہ انا ہاتھ فی عرش عظیم و احمد فی سمائے میں آہتا عرش عظیم کا اور میں آسمان میں میں احمد ہوں اور زمین میں محمد اور تیت زرہ میں محمود تو یہ مجاز نزول تھا آپ کا آپ اسی طرح سے دنیا میں آئے جیسے کہ لوگ آتے ہیں لقد جاکم رسول مینہ نفسکن کہ ہم نے تمہاری طرح ایک رسول بھیجے جو تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں ہیں اللہ اللہ کیونکہ تمہاری پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی ایک حقیقت ہے پیچھے اللہ اللہ ہاں وہ تمہیں بھیج دیئے گئے اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ تاکہ تمہاری شرف تمہیں حاصل ہو جائے تم اس مقام میں آجا ہو جس کے لئے اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو اشرف پیدا کیا تم اشرف ہو جاؤ تمہیں اشرف کرنے کے لئے آئے تمہارے نفسوں میں سے اگر وہ اس انفاس کو لے کے نہیں آتے نفس کو تو تمہاری پیدا کیسے ہو جاتے اگر وہ تم میں سے نہیں ہوتے لیکن تم جیسے نہیں ہیں اب یہی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا جیسا سمجھا تو انہوں نے مجاز کو ہی دیکھا صرف محمد کو دیکھا لیکن جنہوں نے مجاز کو نہیں دیکھا حقیقت کو دیکھا انہوں نے محمد میں دیکھا اور جنہوں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا انہوں نے ان کی تعظیم اور اترام ویسے ہی کیا جیسا ہوتا وہ بہت کامیاب ہو گئے تو بات کیا ہے کہ علم یہ معارفت ہے کہ تم کسی چیز کی حقیقت کو جانو اور جب تم کسی چیز کی حقیقت کو جاننے لگتے ہو تو اس کا حصے دار ہو جاتے ہو تم سے اور جب اس کے حصے دار ہو جاتے ہو تو اس کا جب حصت تمہیں ملتا ہے تو پھر اس کی حقیقت تمہارے سامنے آتی تو مقام حقیقت میں آ جاتے ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خلقہ عربہ ہیں کہ ان میں کشف اور کرامت اتنا مشہور اور معروف نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی عمت میں افضل تھے معرفت کی وجہ سے معرفت کی وجہ سے تھے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو علیاء کرام ریاضت میں ان کو مشہور کیا جاتا تھا حالانکہ ان کی ترقی معرفت میں ہی ہو رہی ہوتی تھی تو پھر ریاضت میں کیا حکمت تھی ان کو ریاضت لگائے رکھتے تھے ریاضت میں لگائے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا نام بار بار لیا جائے تاکہ اس کی محبت زیادہ سے زیادہ سرائیت ہوتی جائے اور جب اس کی محبت زیادہ سے زیادہ سرائیت ہوتی جاتی ہے تو معرفت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی جاتی ہے آئی نا سنجھے بات ریاضت دو کام کے لئے ہے ایک منصب اور اختیار کے لئے اور ایک محبت کے لئے ابلیس کا راستہ یہی تھا کہ اس نے جتنی ریاضت کری وہ منصب اور اختیار کے لئے کری جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہ ہو کر بھی انہیں کیا مانگا پھر اختیار یعنی کہ یہ معرفت ہی کمال معرفت نہیں تھا اس کو کہ وہ جس وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے پھر وہ ہی مانگ رہا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس وجہ سے آپ سے خطا ہوئی وہ کیا تھی وہ محبت تھی وہ خطا محبت تھی کیوں کہ زیادہ وقت قربہ الہی میں رہنا چاہتے تھے زیادہ رہنا چاہتے تھے اور ہمیشہ رہنا چاہتے تھے اور اسی محبت کا فائدہ اس نے اٹھاتے ہوئے برگلا دیا لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ ہونے کے بعد آپ نے کیا فرمایا پھر ربنا ظلم نان فسن پھر قرب نہیں مانگا پھر بکشش مانگی اپنی خطا مانی کہ میرے رب میں نے اپنے نفس ظلم کیا خطا کیا اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کرا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارے میں رہ جاؤں گا اب قرب نہیں مانگ رہے ہیں اب سب رحم مانگ رہے ہیں کہ تُو مجھ پر رحم فرما دے کیوں کہ اگر رحم کر دے گا اور معاف کر دے گا تو پھر وہ سی حالت میں آ جاؤں گا مقام وہی مل جائے گا کیوں کہ جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے اور جو وہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کے مقام کو اس سے بھی آگے درجہ میں لے جاتا ہے جس سے وہ گرا ہوتا ہے تو یہ معرفت تھی آدم کو کہ اگر میں نے اس سے بخشش مانگی تو یہ ایسا غنی ہے کہ مجھے میرے مقام سے اپنے لے جائے گا جس مقام میں میں جنرد میں تھا اور وہی ہوا اس کو معرفت کہتے ہیں تو ریاضت جب اختیار کے لیے ہو تو فساد ہوتی ہے تصرف کے لیے ہو تو فساد ہوتی ہے دیکھو ریاضت محبت کے لیے ہونے چاہیے کیوں کہ گویا اس کی محبت ہی معرفت ہے اور اس کی معرفت ہی اختیار ہے کیوں اختیار تمہیں لینے کی ضرور نہیں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس لیے جب انہیں خلیفات الفل عرض فرما دیا کہ زمین پہ میرا نائب ہے تو نائب کو بے اختیار چھوڑ دے گا مگر پہلے تو نائب تو بنجا نائب اسی بات پر ہے کہ یہ میرا رازدار ہے اب تم دنیا میں زمین پہ جب صاحب اختیار ہو جا ہو گئے تو صاحب اختیار کے سامنے کھڑے ہو گئے صاحب اختیار تو پھر ایک ہی رہتا ہے دو تھوڑی ہوتے ہیں پھر جو غالب ہو جائے گا لیکن محبت کرنے والے سو ہو جائے لاکھ ہو جائے کروڑ ہو جائے عرب ہو جائے جب محبت اس کی مل جائے گی اس کی معرفت مل جائے گی تو اس کا دوست ہو جائے گا اور افتیاز تیرے کو ملی گیا تو اختیار تو تو یہ دیا انہیں اور کسی کو اختیار دیا بھی نہیں ہے یعنی کہ آدم کو تو بے مانگے اختیار مل گیا تھا اس نے تو مانگا ہے اور جس کو بے مانگے اختیار دیا ہے اس کے اندر اختیار خود استعمال کرتا ہے اس کے ذریعے تو بات یہی ہے تو معرفت اسی بات کا نام ہے کہ تم اس کی محبت کو پیچھان لو اس کی پیچھان پیدا کرو اب ہم مثال کے طور پر کوئی چلہ کاٹھتے ہیں کوئی وزیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تصرف حاصل ہو جائے کوئی تصرف مل جائے کوئی کچھ مل جائے یہ ایک حصہ ہے بلکل مل جاتا ہے لیکن کیا تو اختیار کو استعمال کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے ارے تمہارا اختیار اور تمہاری طاقت تو بڑی کمال ہے اور وہ کیا وہ ہے دعا وہ کہتا ہے کہ میں دعاوں کا رد نہیں کرتا تو مومن کا بڑا ہتیار تو دعا ہے ایسا دعا میں ایک کمال ہے جو اختیار میں نہیں اختیار میں تو آدمی چاہتا ہے نا کہ یہ ابھی ہو جائے بس اور دعا میں کمال یہ ہے کہ اس میں اگر ہو جائے تو نعمت ہے اور نہ ہو تو حکمت ہے انبیاء صاحب اختیار نہیں ہوتے تھے صاحب دعا ہوتے تھے وہ جس چیز کی دعا کرتے وہ ہو جاتی دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اختیار والا اپنے نفس میں گمرا ہو جاتا ہے اور دعا والا کبھی گمرا نہیں ہوتا اس لیے وہ کسی اور سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آجیز ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کسی کو مختار اور جو اپنے آپ کو آجیز سمجھتا ہے نہ وہ متقبر ہوگا اور نہ وہ گمرا ہوگا اور جو اپنے اختیار سے استعمال کرے گا وہ متقبر بھی ہو جائے گا ایک دن وہ گمرا بھی ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ جو بھی ہماری ریاضت ہے ہماری چلے ہیں چلہ کشی ہے بزرگ چلہ کشی کرتے تھے یا ریاضتیں کرتے تھے یا انبیاء بھی کرتے تھے تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا دیکھو ہم جس کا لاستہ اختیار کر رہے ہیں تو مقصد بھی تو اسی کا اختیار کریں گے کیونکہ جو نتیجہ ان پر صادر ہوتا تھا وہی نتیجہ تو نکلے گا اب وہ حقیقی تھا یہ ذلی ہوگا آئی نہ سمجھے بات تو وہ جو یہ بات آتی ہیں ریاضتیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ کے بارے میں کہ ہم نے موسیٰ کو بلایا تیس دن کے لئے بڑھا کے دس راتیں پورا کیا چیلیس رات سے تاکہ ہم موسیٰ پہ اپنے اسرار کھولیں یہ نہیں کہا کہ اختیار دیں یہ فرمایا کہ ہم موسیٰ پہ اپنے اسرار کھولیں اپنے راز کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنے کا مقصد کیا ہوا اختیار لینا نہیں بلکہ رازِ الہی کہاں سل کرنا اللہ کے اسرار کھولیں آپ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو چالیس روز کے لئے مخصوص کیا اللہ کے لئے تو اللہ اس کی زبان سے اور اس کے سینے سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا یہ نہیں فرمایا کہ اختیار دے دے گا تو اس کا مطلب ہے ہماری ریاضتیں جو ہیں ہماری جو چلنے ہیں چلہ کشی آئیں پڑھائیں آئیں جو بھی ہم کرتے ہیں جتنی بھی کرتے ہیں وہ اسی لئے ہے کہ ہم بے معرفت ہاں سلو ہمیں اسرار ہاں سلو ہمیں راز ہاں سلو خدرت کے نہ کہ اختیار ہاں سلو جب تم رازدار ہو جاتے ہو تو صاحب اختیار اپنے ہاں ہو جاتے ہو تم جتنے رازدار ہوتے جاتے ہو اتنے صاحب اختیار ہوتے جاتے ہو اور پھر یہ بھی تمہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اختیار میرا نہیں ہے یہ جس کا ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے استعمال کرے تو بات یہی ہے ہم جو رازدار اختیار کرتے ہیں وہ رازدار تو صحیح ہوتا ہے مقصد غلط ہوتا ہے سلوک جو ہے تصوک جو ہے وہ اختیار حاصل کرنے کا نام نہیں ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے اور اللہ کی محبت اور معرفت جو ہوتی ہے وہ انسان کو آجز کرتی ہے بناتی ہے متقبل نہیں کرتی بات یہی ہے کہ ہم لاستہ تصویب کا اختیار کر رہے ہیں سلوک کا اختیار کر رہے ہیں بزرگوں کے طریقے پر ہیں مگر نیت ہماری آگا ہے تو انمال آمال بنیاد کے عمل کا دار مزار تو نیتوں پر ہے تو جو تم نیتیں کرتے ہو پھر تم پہ وہ صادر بھی ہوتی ہے لیکن تم اس ذات سے محروم رہتے ہو جو حقیقی ہے صحابہ اکرام نے معرفت حاصل کیا جتنا زیادہ راز اور معرفت تھی وہ اتنا قریب ہو گیا آپ سرکار عالم فرماتے ہیں حضرت بور صدیق کے لئے کہ کوئی بات محمد کے سینے میں ایسی نہیں جو اس نے ابو بغیر کے سینے میں نہ اتار دی ہو اب بتاؤ امد میں سب سے تو علیہ اللہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اختیار حاصل کرتے ان کا طریقہ محبت اور معرفت تھی اب جب محبت اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو حدیث کے مطابق بات ہے نا کہ اور جب بندہ مومن میرے محبت میں اور عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی میں ہو جاتا ہوں اس کی زبان بھی میں ہو جاتا ہوں تو پھر آپ کلامہ ظاہر ہوتی تو کیا بری ہے اللہ سالہ فرماتا ہے کہ اور جب کوئی محبت کرتا ہے اور میرے نزدیک آتا ہے تو وہ مجھے جان لیتا ہے اور جو مجھے جان لیتا ہے وہ مجھے پیچان لیتا ہے اور جو مجھے پیچان لیتا ہے پھر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں جو مجھے پیچان لیتا ہے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں اور اس کو جب قتل کر دیتا ہوں تو آپ ہی اس کی دیعت ہو جاتا ہوں اب کیا اختیار تو بات یہی ہے ہم لطائف جو جگاتے ہیں بیدار کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے لطائف جگانے کا اور بیدار کرنے کا یہی کہ کوئی کشف ہو جائے کوئی کلامت آ جائے یا لوگوں کے لاز جاننے لگیں کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یا لوگوں کے دلوں کے حالت سے واقع ہونے لگیں جب تک ہی تم پہ پوشید ہے تو محافیت میں ہو اگر تم پہ کسی ایک کا بھی ظاہر ہو جائے تو محافیت میں مقتلہ ہو جاؤ گے اور سب سے بڑا عیب یعنی کہ اس میں بیماری سب سے بڑی اس راستے میں کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا ہے اور جب اس کے تم راستے واقع ہو جاؤ گئے تو آٹومیٹی کو تم سے کم تر ہو جائے گا اور جب تمہیں نظر میں ہو کم تر ہو گیا تو تم تو مارے گئے تو بات یہ ہے کہ جتا کوئی پوشید ہے تم آفیت میں ہو ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت سرکار شیخ عبدالقادر جنہی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ خلق میرے آگے ایسے جسے شیشے کے بردے میں رکھا ہوا کچھ سامان مگر شریعت کی مور میرے موپے کہ میں خاموش ہوں جب ایسا ظرف پیدا ہو جائے جب بات ہے اور وہ کب پیدا ہوتا ہے یہ بھی خوبی کی بات ہے عادیس میں ہے کہ جس کو معرفت حاصل ہوئی وہ خاموش ہو گیا اس میں زبان بند ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ راست پوشیدہ ظاہر کرتا ہے کسی پر تو وہ اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کی زبان اس کے تابع ہو جاتی ہے ابھی تم لطیفہ قلب کو جگاؤ لطیفہ روح کو جگاؤ لطیفہ سر کو جگاؤ ان کو جگانے سے بہتر ہے انہی زبان کو سلاو ہاں پہلے اس کو سلا نصیب ہو جب تک یہ جاگتی رہے گی کوئی نہیں جاگے گا کیونکہ یہ سب کی پہرے دار ہے اگر تمہارا پہرے دار جاگ رہا ہے تمہیں تو ابراہم ساہم سو گئے رہے ہیں تم تھاڑے کے ساتھ یہ پھر کوئی فکر تو ہے نہیں تو یہ ان کی پہرے دار ہے یہ یہ بڑے حکمت والی بات ہے کہ سمجھنے کی اگر معرفت چاہتے ہو تو اس کو سلا دو اور کرس چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو جب تک یہ بسارت رہ کی بصیرت نہیں پیدا ہوگی اور جب تک تم لوگوں کی سندر ہوگے تو ذکرہ انہت تمہارے کان میں نہیں آئے گا آواز حق تمہارے کان میں نہیں آئے گی سوت حق جب ہی آتی ہے تو خلقی آغاز سننا بند ہو جائے بسارت جب کام کرنا چھوڑ دے تو بصیرت آتی ہے زبان سو جائے تو معرفت آتی ہے اور جب تک یہ سب جاگ رہے ہیں جب تک اندر والے سب سوتے رہیں گے دیکھو ہم آنکھ سے لوگوں کے ایپ دیکھتے رہتے ہیں جبکہ یہ اس لیے ہے کہ تو اپنے ایپ دیکھ لے کتنے ہیں پہلے ان کو نکال کیوں کہ یہ نہیں نکالیں گے اپنے میں سے اور تیرا اختیار بھی نہیں کہ تو ان کے ایپ نکال سکے تو تو پہلے اپنے ایپ نکال لے ان کی برائی اور غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ تو اس کی تعریف کرنے لوگوں کی برائی اور دوسری باتیں سننے سے بہتر ہیں پھر تو سوتے حق کی طرف غور کرنے ہیں ہو جائے گا کیونکہ خلق ہونا اور تخلیق ہونا اب بھی جاری ہے مگر یہ کہ ہم اس بات پر غور ہی نہیں کرتے تو بھائی یہی راز ہے مارفت جو ہے وہ راز ہے راز کیا ہے کہ اس مثال پر طور پر اب لاز یہ کہ اگر زبان سوے گی تو باقی جاگیں گے ساری عمر نہیں ملتی یہ بات ہم بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں بولنے میں کمال نہیں ہیں اب جب کمال بولنے میں وہ کیا ہے الرحمان اللہ من القرآن خلق الانسان اللہ محل بیان تو جس میں تجھے بولنے سکھایا ہے اسی کا تو کلمات بول اور خوبی کی بات یہ ہے کہ تم نے پہلے کبھی بولا نہیں ہے بولنا تمہارا ہے نہیں تمہارا تو سننا ہے معرفت تمہارے اندر بولنے سے نہیں آئے گی معرفت تمہارے اندر سننے سے آتی ہے پہلی مردوات تم نے سنا تھا بولا نہیں تھا اللہ صبر بکم کی جب ندہ ہوئی تھی تو پہلے تم نے سنا تھا اسی لئے رحمان نے بولنا سکھایا کہ جب اللہ صبر بکم فرمایا تو اس کے ساتھ تم پہ تجلی فرمائی اپنی پیچھان کی جو تمہیں کیا معرفت تھی تو ساتھ میں اپنی پیچھان کی جو تجلی فرمائی تو تم بولے کالو بلا تو تم نے پہلی گوائی کیا دی تھی یہ کیوں نہیں ہمارا رب یہ ہی تمہارا بولنا ہے کہ جب بول تو اسی کی تعریف میں بول تو معرفت یہی ہے کہ کم سے کم بولنا اور زیادہ زیادہ سننا ذکر میں بھی کامیابی جب ہی آتی ہے کہ تو ذکر کر اور پھر سن تو معرفت آئی گی پھر کامیاب ہوگا تو یہی حکمت ایک تھی جو بزرگوں کو خلق سے بھار لے جاتی تھی لوگوں سے بھار لے جاتی تھی کہ انہیں بولنا نہ پڑے اور سنتے رہے تو وہ اس میں کامیاب ہوئی جاتے لی جلدی اور پھر ایک بات ہے کمال بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا چلتا کہ میری معرفت حاصل کر لی ہے انہیں چلتا ہے نا پتا جب وہ معلوم بندہ معرفت حاصل کر لیتا ہے اور رب اس کو اس کمال پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے لیے منتخب کر کے کر لیتا ہے اور جب اپنے لیے اس کو منتخب کر لیتا ہے تو خلق کی اصلاح کے لیے بھیج دیتا ہے کہ اب جا میری خلق کی اصلاح کر پھر وہ آن کے خلق کی اصلاح کرتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح کمال پر ہوتی ہے کہ پھر وہ بندے کو اس اصلاح میں کمال پر پچا دیتے ہیں کہ پہلے ایک تھے پھر وہ سو پچاس دو سو باندھ سو ہزار کو اس مقام میں لے جاتے ہیں اور جس کو خود ہی نہیں معرفت ہوگی تو وہ کسی کو کیا لے گے جائے گا کیوں کہ پھر اس کے دین میں بھی ریا ہوگی اس کے دین میں بھی دنیا ہوگی وہ جو کچھ دین کا کام کر رہا ہوگا ریا کے لیے کر رہا ہوگا دنیا کے لیے کر رہا ہوگا اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوگا اپنی شورت کے لیے کر رہا ہوگا کیوں کہ اس کو یہ معرفت ہی نہیں ہوتی نا کہ عزت کس بات میں ہے عزت زمین والوں کے ساتھ ہے یا آسمان والوں کے ساتھ یہ معرفت نہیں آتی پھر تو اس لیے وہ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد تمام معاملات دینی حاصل کرنے کے بعد اس کی روحانیت کی طرف اس کے باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ روح دین حاصل کرتے ہیں پھر معرفت دین کی روح ہے تو وہ پھر اس کو حاصل کرتے ہیں کیوں کہ دین کس کا ہے جس کی طرف سے آیا ہے اس ہی کا ہے تو اس ہی کی طرف جاتی ہیں پھر وہ اور دین بغیر معرفت کے سمجھ میں بھی نہیں آتا اس کی حقیقت بھی نہیں کھلتی پھر ہم رسموں میں رہتے ہیں خالی اگر ہم دین کی حقیقت کو نہیں جانتے اس کو روح کو نہیں جانتے تو پھر ہم رسموں میں دین میں رہتے ہیں بس خالی کہ ہم نے رسموں میں نماز پڑھ لی ہم نے رسموں میں روزے رکھ لی ہم نے رسموں میں زغازہ کر دی آئے سمجھ میں بات ہم سب کام رسموں میں کر رہے ہوتے ہیں پھر اور اس رسم میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا نمازی ہے اتنا پریزگار ہے اتنا متقی ہے کوئی گوائیاں بھی دے میری کہ میں کتنا ولی ہوں آئے نہ سمجھیں بات تو پھر وہ رسمان ہوتی ہے اور ہم اسی کوئی سارا دین سمجھتے ہیں جبکہ وہ ظاہرا دین ہی ہیں لیکن ہم اس کے رسم اس کے اصل تک نہیں پہنچ رہے ہیں اور ساری زندگی اسی میں رہتے ہیں تو یہ معرفت دین سے گمرائی کا نتیجہ ہے ہم دین پر گمرہ نہیں ہیں ظاہرہ دن تو ہم ہدایت پہ ہیں لیکن ہم باطن دین یا روح دین یا معرفت دین سے گمرہ ہیں تو وہ جس طرح ظاہری دین اختیار کرتے ہیں پھر اس کی روح کو بھی اسی طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی معرفت کو بھی اسی طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ معرفت دین میں گمرہ نہیں ہونا چاہتے ہیں پھر وہ کمال کو پہنچتے ہیں پھر ان کا ہر عمل بائی سے برکت ہو جاتا ہے اور نہیں تو پھر ساری زندگی ویسے گزر جاتی ہے کسی نے حضرت خواجہ حسن بسری سے پوچھا کہ تم نے عشق الہی کیسے حاصل کیا آپ نے فرمایا تین دن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ دن میں دنیا کو ترق کر دیا دوسرے دن آخرت ترق کر دی تیسرے دن اللہ کو پہ لیا اب جب یہ بات رابعہ بسری نے سنی تو انہوں نے کہا ہم نے دو قدم میں حاصل کر لیا تو انہوں نے کہا کیسے کہ انہوں نے کہا ایک قدم دنیا سے نکالا دوسرا آخر سے تیسرا ہوئی تو تو اب یہ کمال بات یہ ہے کہ تم دو میں سے ایک کے لئے کر رہا ہے یا دنیا کے لئے یا آخرت کے لئے کوئی بہت زیادہ کر رہا ہے تو دنیا کے لئے کر رہا ہے اب کسی نے تھوڑا سا سمجھ لیا کہ یار یہ دنیا سے پانی ہے یہ تو سممر جانا ہے تو انہوں نے آخرت کے لئے کر لیا اب درخت دین تو حاصل ہو گیا تھا اب انہیں سممر دین حاصل کر لیا یعنی آخرت مل گئی لیکن مغز دین حاصل نہیں کر سکا اہل دنیا کی نظر میں وہ کامیاب ہے وہ ہدایت پر ہے لیکن جن کو روح دین حاصل ہے معرفت الہی حاصل ہے ان کی نظر میں وہ گم رہا ہے کیونکہ ایک سٹیج ہے نا اب میٹرک والا اگر ہے کوئی تو اس کے آگے چارتی پانچ بھی کلاس والا تو جائیل ہی ہے نا اور گریریزیفشن کے آگے جو ہے وہ میٹرک والا جائیل ہے اور جو مانسٹر ہے وہ کہتا ہی ہے جو ہے پروفیسر ہے جو ڈاکٹر بن گیا وہ کہتا ہی ہے گریریزیفشن والا بھی جائیل ہے اس کو کیا پتہ بھی تو تینوں اپنے اپنے سے درست طالب علم تینوں ہی ہیں طالب علم تینوں کو ہے لیکن وہ ڈاکٹر ہے اس کو معرفت علم ہو گئی اس کو طالب دین سے نکل گیا ہے وہ طالب علم سے نکل چکا ہے وہ معرفت علم میں آ گیا ہے تو گریریڈ ہیں اسی طریقے سے علم دین میں بھی گریریڈ ہیں تو اب جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی پر ہی اٹک جائیں ان کے پاس آگے بڑھیں بات وہیں آ گئی کہ خلق کے لیے وہ اپنی معلومات پہنچائیں جو دین کی ان کے پاس ہے ان تک مگر آپ خود راستہ تلاش کریں رائے حق کا ایک واقعہ میں نے پڑھا حضرت کہیں مہر علی شاہ کا پیر مہر علی شاہ کا ایک واقعہ تھا کہ حضرت شمس الدین صلی اللہ علیہ وسلم مہفل میں آپ گئے ہوئے تھے تو لنگر پکرا تھا کھانا والا پکا بڑی مہفل تھی کسی نے کھانے میں کتے نے مو ڈال دیا بڑا کڑھا ہو تھا سالن کا وہ اس میں مو ڈال دیا اب لوگوں نے ان کے کہا شمس الدین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حضرت ایسے ایسے ہو گیا کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ مولوی سے پتہ کرو مہر علی شاہ سے تو لوگوں نے کہا مہر علی شاہ کے پاس گئے کہ لنے کہ حضرت ایسے ایسے ہو گیا کیا کریں اس کا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں سے کتے نے مو ڈالا وہاں سے میرے لئے نکال دو اللہ علیہ وسلم بڑ لوگ تو لوگوں نے جا کر کہا شمس الدین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیرو مرشد سے کہ حضرت وہ ایسے سے کہنا ہے آپ نے بلا بلاوز مولوی کو لوگوں کے لئے فتوہ کچھ اور اپنے لئے فتوہ کچھ اور رہا تلاش کرنی ہے علم وہ ہے کہ جو تمہیں رہا دے جو راستے مفقوض کر دے تمہارے وہ علم نہیں ہے پھر وہ ہجاب ہے پھر وہ آڑ ہے پردہ ہے آئی نا سنجھے بات تو بات یہی ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علم حاصل کیا تو لوگوں کے لئے کیا ہاں بھئی کرو لوگوں کے لئے خلق کے لئے تو کرو کچھ کرنا چاہیے اللہ کی مخلوق ہے یہ بے دین یا بے علم کیوں رہے ہیں اپنا جوتا ہے تم ان تک پہنچا دو مگر ایسا نہ ہو نا کہ تم خالی رہ جاؤ دست بکا رہے دل بیار رہے کہ تیرے ہاتھ اپنے کام میں مصروف رہے ہیں اور تیرا دل اپنے یار میں مصروف رہے ہیں تو کامیابی ہے نہیں تو پھر ہر وہ چیز جو حق کے راستے میں تیرے آرے آئے وہ فتنہ ہے تیرے لئے چاہے وہ علمی کیوں نہ ہو ہم جو کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ اس لئے نہیں جاننا چاہتے کہ دنیا میں کیا ہے ہم اس لئے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کا معاملہ ہم سے کیا ہے اصل جاننا یہ ہے حضور پھر دعا میں رب سے رب ہی کو معامل ہے اللہ سے اللہ کو ہی معامل ہے دیکھو بلکل اللہ سے اللہ کو مانگ سکتا ہے آدمی لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک دعا تھی آپ فرما دیں کہ اے میرے رب جیسا میں چاہتا تھا تُو میرا ایسا رب ہے اب جیسا تُو چاہتا ہے مجھے ویسا بندہ بنا دیں کماز دعا تھی آپ کے دیکھو جو چست تم مانگتے ہو دعا میں وہ چیز تو تمہارے حصے کی ہے تو سب تمہارے حصے میں جو چیز تمہارے حصے میں نہیں ہے وہ مانگنا ہے ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ساری کے ساری ہمارا مقصد دنیا اور آخرتی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ بھی روزگاری سے بچا محتاجی سے بچا اس سے بچا اس سے بچا سب سے بچا اب وہ اگر تمہیں سب سے بچا دے تو یہ باقی دوسروں کے لئے رکھاوا ہے گا اور یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے یہ بھی دے اب سب تمہیں دے دے باقی کیا کریں آئی رضا میں بات تو بات یہی ہے حضرت علی کرم اللہ و جو کی کمال بات تھی کہ بندہ بننا تیرے اختیار میں نہیں ہے وہ تو بنا دے بس باقی تدبیر کرو گے کوشش کرو گے مل جائے گا سب کچھ اور جب وہ دینا چاہے گا نئی تدبیر کر نئی کوشش کر تیرے پیجے پھرتا رہے گا حضرت بیلول دانہ سے خان الرشد خوش ہوا کہنے لگا اے بیلول میں نے فلا فلا زمین جو ہیں شہر تمہارے نام کر دی اب یہاں ایک پراد کسی کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ اس کے پیجے پھر آدھی عمر پھرتا رہتا ہے یہ پراد میرے نام کر دے گا تو آپ خاموش رہے تو اس نے کہا شاید کم ہے یہ تو اس نے کہا دو شہر کر دیتا ہوں آپ پھر بھی چپ رہے اس نے سمجھا شاید یہ کم ہے تو اس نے کہا تین شہر کر دیتا ہوں تو آپ نے اس کی طرح نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا آپ مسورہ کے فرماتے ہیں اس سے کہ تو ہمیں کیا دنیا دینا چاہتا ہے ہم نے تو دنیا دنیا بنانے والے سے نہیں لی تو اب تُس سے کیا دیں اب بہل الدانہ نے ایسی کیا تدبیر کری تھی کوئی تین شہر دینے کے لیے تیار ہو گیا اللہ کی طرف سے تھی یہ بات اب اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو نصیق طرف سے بھیجا گیا ہے میرے نصیب کہا ملنا ہے مجھے چلو قابو کرو لیکن چونکہ مارفت الہی سے واقف تھے وہ سمجھنے سے آیا تو اس کی طرف سے مگر ایک آزمائش آ رہی ہے لیکن اپنے آپ کو بچاؤں اس آزمائش سے اب وہ تو یہ کہتے تھے کہ آزمائش تو ڈال انسی کو ڈالوارا ہے لیکن شہر کا شہرانب کہتا ہے کہ اگر وہ دے مجھے جہنم تو یہ بھی قبول کوئی اپنا سمجھ کر ہی تو سزا دیتا ہے تو آشکوں کے لیے جو مارفت کو جانتے ہیں ان کے لیے دکھ بیماری حیث و آشائش تنگی اور ترشی ایک جیسی ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی مملکت دیوی تھی مگر آپ اس مملکت کے ایک نوائلہ نہیں لیتے تھے آپ اپنی ٹوپیاں سیکھتے تھے اس کو فروغ کرواتے تھے اس کا جو پیسے آتے تھے اس سے اناج لے کے اپنی روٹی پکاتے تھے یہی مارفت تھی جبکہ اتنی بڑی سلطنت تھی ایسی سلطنت کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کسی کو نہیں دی ان کے بعد کسی کو نہیں دے گا آپ سنورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اہود پہاڑ سونے کا بن جاتا زمین اپنے خزانے اُلٹ دیتی آپ کے لیے لیکن آپ نے فقیری کو فکر کو کیوں پسند فرمایا آپ دعا کرتے تھے کہ مجھے فقر میں لگ اور فقر میں اٹھائیو اور فقر میں اٹھائیو ماں بھی اور میرا حشر فقر کے ساتھ کریو کیا بات تھی یہ تو بات یہ ہی ہے کہ جب معرفت آ جاتی ہے نا اور سمجھ آتی ہے اور یہ مزید کی بات یہ ہے جن کے لزائب جاگنے لگتے ہیں نا ان پر بڑی مصیبتیں آنے لگتے ہیں نہیں نہیں یہ کر کے پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں لزائب سے ہاں دیکھو ایک بات ہے شیطان کی تم سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے خوبی کی بات یہ ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے کوئی بھی دشمن نہیں ہے تمہارا بس تمہارا دشمن کب ہوتا ہے جب نے راستے حق پہ آتے ہو پھر وہ تمہارا دشمن ہے وہاں پر کیوں کیوں وہ اس کے بندوں کا دشمن ہیں اپنے بندوں کا تھوڑی تو بس بات یہ ہے کہ جب تک تم اس کے بندے بنے وہ تو خوشحال ہو عیش میں کرو پھر تم جو چاہے کرو وہ دنیا اسی کی ہے جب سکہ ہے بنتا ہے تو وہ اس کو چومتا ہے کہتا ہے تو سے محبت کرنے والا میرا غلام میرا بندہ ہے جگڑا ختم ہو گیا کیوں فقرہ بھاگتے تھے اس سے کیونکہ وہ اس کا بندہ نہیں بننا چاہتے تھے وہ جس کے بندے وہ جگہ رہنا چاہتے تھے پھر یہ ان کے لئے مشکلیں کھڑی کرتا ہے پھر ان کے لئے پریشانی کھڑ کرتا ہے پھر دنیا کی ذلتیں رسوائیاں تنگیاں سختیاں دشمنیاں ان کے لئے کھڑی کرتا ہے کیونکہ اس کے ذریعات تو بہت دیں نا یہاں پہ وہ سارے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے جتنے اس کے بندے ہیں وہ سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اکیلہ نظر آتا ہے کہ اللہ کا بندہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنست ہے نہیں یہ کہاں سے آ گیا تو بات یہ ہے کہ پھر وہ تمارا دشمن ہوتا ہے پھر سختیاں آتی ہیں بڑا کہہ دینا آسان ہے اس راستے کو لیکن اس پہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر با اللہ تعالیٰ ہی جس کو پار کرتا ہے اسی کو پار کراتا ہے لیکن جو بندہ ارادہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے ارادے کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ بھی بات ہے بندہ ارادہ کرے پھر سخت طریقے سے کھڑا ہو جائے اپنے ارادے میں اللہ کامیاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں سننے سنانے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے یہ آخر ایک سوال حکمت کے حوالے سے چھوٹے بچوں کے لئے وہ بینائی جرے بہت زیادہ متاسم ہوئی ہیں اس کے متعلق لیے تگوی نصفہ چھوٹے بچوں کے جو بینائی بغیرہ متاثر ہو رہی ہے تو وہ آسکر منتجہ آسکر روشنی تیز اور موبائل یا ٹی وی بغیرہ یہ جو روشنی مزارہ دیکھتے ہیں بچے تو اس کی ریزیز ان کے آنکھوں کو دماغ کو نقصان ٹوچاتی ہے اس کے لئے بہترین چیز یہ ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان ہم لے لیں پچاس گرام یا سو گرام خمیرہ لے لیں اور اس میں اتنے ہی گرام بادام بے کوئی بارک پیس کے ملا لیں اب بچے کی حضب عمر اس کو اس کے عمر کے مطابق اگر بچہ ایک سال سے چھوٹا ہے تو چنے کی ڈال کے برابر اور بچہ ایک سال سے تین سال تک تاہے تو چنے کے برابر اور تین سال سے بڑا ہے تو دو چنے کے برابر اور دس گیارہ سال تک کا ہے تو آدھی چمچی صبح شام استعمال کرنا ہے بچوں کو تو بچے ذہین بھی ہوں گے دماغ بھی تیز ہوگا آنک کی روشنی بھی تیز ہوگی آئینہ سنجھ بات اور مطالعہ جو کریں گے وہ یاد بھی رہے گا اس سے مغموری بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ آسان سا ایک نسخہ ہے جو آرام سے بن سکتا ہے روحانی علاج یہ ہے اس پہ کہ اگر کسی بچے کی یا کسی کو متاثر ہو رہی ہے تو یا نورو یا بصیرو ایک تصویر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پھلائیں اس کی آنکھوں پہ دم کریں تو یہ بہت تیزی سے بہتری لاتی ہے یہ چیزی تو یہ ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد مبارک یا علیہ العالمین ہماری دماؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیر میں ہمیں ہر طرح کی مہتاجگیوں سے گمراہیوں سے ذلتوں سے رسوائیوں سے ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرمائے یا علیہ العالمین اور جو امراض ظاہری اور باطنی ہمیں پیدا ہو گئے ہیں ہمیں دفعہ فرمائے یا علیہ العالمین ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق یا علیہ العالمین ہمیں عطاعت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی توفیق یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیر میں ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق یا علیہ العالمین اپنے ذکر اور فکر کی محبت اتا کر یا علیہ العالمین ہمارا خادمہ بالخیر فرق ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبعالی انکا انتا طباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی نور عشیہی زینت فرشیہی قاسم رسکہی محمد والعالی و صحبہ ابنائی رحمتی کا یا آقاہ مرعاہیمین بحقی لا حقیل اللہ